سلام علیکم دوستوں میں ہوں محمد عفاق خان اس وقت میں موجود ہوں آیا سوفیہ مسجد میں یہ میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے امام صاحب یہاں سے نماز پڑھاتے ہیں جس جگہ میں میں موجود پر اس وقت آنے پر پابندی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن میں نے پرمیشن لیا اور یہاں پر میں آ گیا کچھ چند ایسی چیزیں دکھا رہا ہوں اس مسجد میں جو شاید آپ نے پہلے نہ دیکھی ہوں اور دیکھ کر آپ کو دلی سکون ملے گا چونکہ یہ جگہ پہلے مسجد نہیں تھی عیسائیوں کی بددگاہ بھی رہی ہے اب یہ ریسنٹ اس کو مسجد میں کنورٹ کیا گیا ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ اور رسول کے نام اس کے ساتھ ساتھ خلفاء راشدین کے نام آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک سکیچ تھا ایک آرٹ تھا کہ کوئی چہرہ بناوا تھا کوئی بت بناوا تھا جس کا چہرہ ختم کر دی گئے تاکہ نماز قائم کی جا سکے لیکن ایک ابھی بھی باقی ہے یہ دیکھیں یہ والا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک ابھی بھی باقی ہے جس کو اب تک کسی وجوہات کی بنا پر ختم نہیں کیا گیا جہاں پر امام صاحب کے بلکل اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پردے لگایا ہیں اس کے پیچھے بھی چند چہرے ہیں جن کو چھپا دیا گیا ہے تو یقین پریشر تو بہت ہے مختلف ممالک کی طرف سے لیکن الحمدللہ سلمان جو ہے وہ کامیاب ہوئے اور آیت صوفیہ مسجد اس مسجد کا بھی مولانا صاحب نے مجھے بڑی اچھی بات ایک چیز بتائی مولانا آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ باہر سے اس کا روب ہے اندر سے آؤ تو ایک عجیب سے سکون ہے حضرت چکے بھی آپ یہاں پر موجود ہیں میں نے شاید ایک بلک میں کہہ دیا ہوگا یہ جو ممبر ہے ان کا ترکی کے تمام مساجد کا ممبر آپ دیکھ سکتے ہیں اتنا انچا ہوتا ہے اس میں کئی سیڑیاں ہیں ہمارے پاس تقریباً تین چار سیڑیاں ہوتی ہیں حضرت اس کی کیا وجہ ہے ایک تاریخ بڑی تھی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پھر ان کے دور کے بعد حضرت عبقر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور آیا تو انہوں نے ایک مزید سیڑھی بنائی اور ایک سیڑھی نیچے بیٹھتے تھے احتراماً اور پھر اس کے بعد حضرت عمر صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک اور سیڑھی حضرت عثمان کے دور میں ایک اور سیڑھی نیچے کر دی گئے اور ان لوگوں نے وہ روایت پر اقرار رکھی اور مزید سیڑھیاں بڑھاتے گئے اب مزید بڑھاتے نہیں ہیں کیونکہ اب سب کا سٹیٹس ایک ہی ہوتا ہے لیکن یہ کوئی فقحی مسئلہ نہیں ہے یہ تاریخ کی ایک بات ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں یہ محبت اور احتراماً یہ دیکھیں تو ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے تو میں آپ کو دوبارہ سے ایک دفعہ ان کو یہ ارکیٹیکچر دکھا دیں دیکھیں کتنے پرانے زمانے کا ارکیٹیکچر ہے ارکیٹیکچر ہے اور یہ ہے موزن کی جگہ جہاں سے موزن جو ہے ازان دیتے ہیں اور چونکہ یہ نماز سے پہلے بھی کچھ ان کے ذکر و اذکار ہوتے ہیں تو یہیں سے وہ ساری چیزیں گئی جاتی ہیں تو باقاعدہ موزن کے لیے ایک الگ پورشن بنایا گیا ہے یہاں سے جو ہے وہ موزن اوپر آ کر یہاں بیٹھ جاتے ہیں اور بھائی جیس بھی ترکی کی مسجد میں گیا ہے ان کی یہ لائٹنگ جو ہے ان کے اپنی ایک ثقافت ہے ایک اپنا ایک سٹائل ہے آخری بات اس مسجد میں کوئی بھی آئے ان کے لیے مرد شورٹس میں نہیں آسکتے اور عورت بغیر ثقاف کے نہیں آسکتی تو باقاعدہ ان کو باہر سے یا تو ثقاف خریدنا پڑتا ہے یا اپنا لانا پڑتا ہے یا جب ان کے پاس ہمیں تو پروائیڈ کر دیتے ہیں تو یہ بھی ایک اچھی چیز ایک اچھا دعویٰ ہے باقی غیر مسلموں کے لیے بتانا کہ یہ دیکھیں کہ ہمارے مقدس جگہ پر جاتے ہیں تو بغیر ننگے سر نہیں جا سکتے ہیں میرے خیال میں ہمیں بھی یہ مساجد پر قائم کرنا چاہیے جو ہمارے پاکستان میں مساجد ہیں اور یہ غیر مسلموں کو بھی اندر آنے دیتے ہیں ہم نے دیکھا ہے جمعہ میں بھی دیکھا ہے خاص کا عورتیں باہر کھڑی ہوتی تھیں اور وہ کیمرہ لے کر وہاں کھڑی ہوتی ہیں ہم نے جمعہ کی نماز یہاں پڑھی میرے پاس اس کی ویڈیو بھی موجود ہے میں وہ بھی ایک فلوگ میں دیکھا ہوں گا کہ آپ دیکھیں کہ انہوں نے کتنا زیادہ رش تھا اور حضرت کتنا مزا ہے سنکر جب امام صاحب نے کہا وَقُلْ جَاَ الْحَقُ وَزَحَقَ الْبَاطِلِ اِنَّ الْبَاطِلَكَانَ زَفُقَا قُلْ جَاَ الْحَقُ وَزَحَقَ الْبَاطِلِ کو دو مرتبہ پڑھا تھا تو وہ ایک عجیب سی کیفیت تھی ویڈیو لمبی ہو گئی دیجئے اجازت اللہ حافظ